بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید رمضان کے اندر ہم قرآن کے تعرف کے حوالے سے غامدی صاحب سے گفتو کر رہے ہیں اس سلسلے کی یہ پانچویں نشست ہے غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وہ رشتہ نشستوں میں ہم نے قرآن مجید کی زبان اس کے اندر بات آگے کیسے بڑھتی ہے قرآن کی صورتیں آیات اور پھر جو گروپس ہیں ان کے باہمی ربط پہ گفتو کی تھی آج میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو قرآن مجید پڑھنے والے ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ قرآن کو ہم اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہے کہ یہی اللہ کی سچی کتاب ہے قرآن کو کھولتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہی یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے لیکن جب کوئی ہم سے یہ سوال کر بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے دی تھی اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے یعنی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا نسخہ کائیں وہ دکھائی ہے جس میں قرآن مجید موجود تھا اور ہم یہ بھی سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کبھی چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا ہڑیوں پہ لکھا جاتا تھا اور پھر سیدن عثمان نے اس کو مرتب کیا تو ایک عام مسلمان اس بات پر کیسے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو کہ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول نے اس وقت دی تھی اور وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول کو دی گئی تھی یہ سوال ظاہر ہے تاریخ سے متعلق ہے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ارز کر چکا ہوں کہ جب تاریخ منتقل ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں بالکل واضح طور پر الگ الگ سمجھنی چاہیئے تاریخ کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیبلشٹ ہسٹری کہتے ہیں یہ کس طرح منتقل ہوتا ہے یہ ہمیشہ کسی بڑے گروہ کسی جماعت کسی قوم کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے اجماع اور تواتر کہاں سے کہاں تک پہلے دن سے آپ کے زمانے تک اس کو قائم رہنا چاہیئے دونوں میں فرق بھی سمجھ لیں یعنی تواتر میں آپ کسی چیز کو یا کال سے دہرارے ہوتے ہیں یا عمل سے دہرارے ہوتے ہیں اس سے تواتر وجود میں آتا ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی سینکڑوں ہزاروں ہیں مختلف جگہوں پر ہیں وہ ایک بات کو کال سے دہرارے ہیں یا عمل سے دہرارے ہیں جیسے نباز عمل سے دہرائی جا رہی ہے قرآن کال سے دہرائی جا رہا ہے آپ نے کوئی نظم پڑھی تو یہ کال سے کسی چیز کو دہرانا ہے آپ کسی جگہ جا کے سجدہ ریز ہو گئے تو یہ عمل سے کسی چیز کو دہرانا ہے تو تواتر یہ ہے اجماع کیا ہے یعنی وہ جو کمیونٹی ہے یا وہ قوم ہے اگر وہ بہت بڑی تعداد پہ ہے اس کے بارے میں عقل یہ نہیں مانتی کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں یا کسی غلطی پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر یہ بات آپ نے اصول میں سمجھ لی عقلی لحاظ سے سمجھ لی تو اب اس کا پورا عیم کیا کہتا ہے یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنائے اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز وجود پذیر ہوگی اس کے بعد وہ یا اس چیز کے قولی تواتر کا ذریعہ بنے گی یا اس کے عملی تواتر کا ذریعہ بنے گی اور یا پھر علم کے اجماع کا ذریعہ بنے گی علم کے اجماع کا کیا مطلب ہے آئیں آپ یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہوتا کہیں پڑا ہوا اس کو پہلے دن سے محفوظ کر لیا جاتا اور اس نسخے کو ہم جا کے دیکھ بھی سکتے اور پوری مسلمان امت نسلن بعد نسلن اپنے علم کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوتی کہ یہ وہی نسخہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترطیب دے کے یہاں رکھوایا تھا ٹھیک تو یہ اجماع ہوتا لیکن تواتر نہ ہوتا تواتر اس لیے نہ ہوتا کہ نسخہ ایک ہے اس کو لوگ آگے منتقل نہیں کر رہے آگے منتقل نہیں کر رہے یعنی اس کو آگے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی ایک چیز کا علمی طور پر متفق علیہ ہو جانا لیکن بہت بڑے پیمانے پر کتنے بڑے پیمانے پر یعنی وہی جس کو اصول میں بیان کیا جاتا ہے کہ اکل اس بات کو محال سمجھتی ہے کہ اتنے لوگ اتنی مختلف جگہوں پر تاریخ کے اتنے مختلف ادوار میں کسی جھوٹ پر جمع ہوئے ہیں ٹھیک یہی تاریخ ہمیشہ سے اس کی کی جاتی ہے اور میں ارز کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے دنیا کی ساری تاریخی حقیقتیں اسی طریقے سے تاریخی حقیقتیں بکتی ہیں یعنی جب کسی بہت بڑے گروہ کا اور اس میں یہ ذہن میں رکھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی زمانے میں کوئی چیز پیدا ہو جائے یعنی اس کو پہلے دن سے جب آپ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا اس وقت سے لے کر اجماع اور تماتر کے ساتھ منتقل ہونا چاہیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے یہ ابن کسیر نے لکھا ہے یہ ابن خلدون نے لکھا ہے یہ در حقیقت اسی کو سبت کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیز کیا ہے اخبار احاد ایک آج بھی بیان کرتا ہے دو لوگ بیان کرتا ہے وہ کہتے ہیں واقعہ ایسے ہوا تھا فلان جگہ یہ گفتگوئی تھی فلان جگہ پر یہ حکم دیا گیا تھا تو یہ اخبار احاد کا مطلب کیا ہے ایک دو تین چار لوگ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تاریخ میں ظاہر ہے یہ اخبار احاد بھی بڑی حد تک قبول کی جاتی ہیں یعنی ان پر جرونک بھی ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں بھی جو دین کی پوری روایت ہے وہ انہی دو ذرائع سے منتقل ہوئی ہے یعنی ایک آپ کے پاس اجماع اور تواتر ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوہ زیتون پر چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یعنی ایک بہت بڑی جمعیت آپ پر ایمان لائی ایمان لانے کا یہ عمل تاریخ کی روشنی میں ہوا یہ جب میں کہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم تاریخ کی روشنی میں آگئے تھے صرف ہم مسلمان نہیں پوری دنیا تاریخ کی روشنی میں آگئے تھے یعنی گرد و پیش میں چیزیں ریکارڈ میں آنی شروع ہو گئی تھیں وہ آگے بیان ہونی شروع ہو گئی تھیں سیدنا ابو بکر کی حکومت قائم ہوئی جزیرانوائی عرب میں ایک بڑا انقلاب آیا سیدنا عمر نے بہت سی فتوحات کی یہ سب کچھ پری ہسٹورک نہیں رہا تو تاریخ کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا پہلی چیز یہ دینے کا طریقہ کیا اختیار کیا یہ دینے کا طریقہ ہے جس سے لوگ چونکہ پوری طرح واقف نہیں یا واقف تو ہے مطلبے نہیں ہیں تو اس لیے ان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ یہ تلاوت آیات ہوئی یہ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا گیا آپ کو اتلو لہم اکرا اسی طرح سے یتلو لہم آیاتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کریں گے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کریں گے اوہیہ علیہ حاضل قرآن لعنذرکم بہی ومن بلگ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں انذار کرتا ہوں یہ قرآن نظیرل للعالمین ہے یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواہ کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے انذار کیا جائے ذکر بالقرآن تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن پڑھ کے سناتے تھے اب جب یہ قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو پہلے مرحلے ہی سے لوگ ایمان لانے لگے سنتے ہی سیدہ خدیجہ ایمان لے آئیں سیدنا ابوبکر ایمان لائے یعنی ایمان لانے کا عمل بھی ساتھی چروع ہو گیا قرآن سنانے کا عمل پہلے مخاتبین کون تھے جن کو سنایا گیا تھا نہ ماننے والے لیکن ایمان لانے کا عمل بھی ساتھی شروع ہو گیا اب سب سے بڑی نعمت کیا تھی جو لوگوں کو اس وقت مل رہی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی کتاب اپنے آپ کو ذرا اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ ہم مکہ میں ہیں ایمان لے آئے ہیں قرآن مجید سنایا جا رہا ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے دولت بانٹی جا رہی ہے جی ہم تو محفوظ کریں گے فورا تو یہ فوری رد عمل کیا تھا کہ جو لکھنا جانتا تھا اس نے لکھنا شروع کر دیا جو یاد کر سکتا تھا اس نے یاد کرنا شروع کر دیا جتنا ممکن تھا لوگ کرتے چلے گئے جیسے جیسے ہی ایمان لاتے چلے گئے لکھنے والے لکھتے چلے گئے اور یاد کرنے والے یاد کرتے چلے گئے یہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پر ہو گیا اچھا پھر ظاہر ہے کہ قرآن مجید ایک دوسری ترتیب سے نازل ہو رہا تھا اس کو ترتیب دینے کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پورا قرآن ترتیب پا چکا تھا یعنی قرآن مجید کو کسی اور نے آپ کے بعد ترتیب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرَانَهُ یعنی یہ قرآن ہم اس کو جمع کریں گے تو اس کی جمع ترتیب کا کام خود اللہ تعالیٰ نے کیا یعنی جو ترتیب اب آخری دنیا کے لیے دینی تھی بات کے زمانوں کے لیے باقی رہنی تھی اس ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن جیسے اب ہمارے پاس ہے ترتیب پایا پھر یہ پورا کا پورا قرآن جبریل امین نے پڑھا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جبریل نے سنا دو مرتبہ آخری جو رمضان ہیں آخری دو سالوں کے رمضان ان میں یہی کیا گیا تو اس طرح گویا نزول بھی مکمل ہو گیا ترتیب بھی مکمل ہو گئی اس کو پڑھ کر سنانے کا کام بھی پایا ککمیل کو پہنچ گیا جب یہ سب ہو گیا تو ہر شخص نے اپنے نسخے اس کے مطابق درست کر لی اور اس طرح قرآن کا تحریری تواتر بھی شروع ہو گیا قولی تواتر بھی شروع ہو گیا یہ قولی تواتر ہے جس کا نظارہ آپ اس وقت بھی کرتے ہیں یعنی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو صرف تاج کمپنی کی چھپی ہوئی آپ کو نہیں ملتی بلکہ دنیا بھر میں تسیعوں ہزاروں لوگ اس کو زبانی بھی سنا رہے ہوتے ہیں یعنی پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک یہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے ربطان میں یہ نظارہ کرنا ہو تو کسی جگہ چلے جائیے لوگ یہ پڑھ کے سناتے ہیں یعنی آپ جب جائیں کسی شہر میں لوگوں کو بلا لیں دسیوں لوگ آ جائیں گے بچے آ جائیں گے بلکہ کاری غلطی کرتے ہیں پیچھے دوسرا بچہ ٹھیک کرتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جن کو آپ سامنے کہتے ہیں وہ درست کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی بھی جب ہم قرآن چھاپتے ہیں تو غلطی نہیں ہوتی اسی طرح ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی حافظ یا کاری بھولتا نہیں نہیں یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں اتنے بڑے پیمانے پر شائع و ضائع ہو چکا ہوا ہے کہ اس غلطی کے باقی رہنے کا امکان نہیں ہوتا یہ چیز قرآن کو پہلے دن حاصل ہو گئی یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک بہت بڑی تازات صحابہ اکرام کی آپ اندازہ کریں کہ کوئی لاکھ سے زیادہ تھے جو آپ کے ساتھی بنے ان لوگوں کے ذریعے سے یہ ایسے ہی تحریری طور پر بھی اور اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا یہ لاکھوں سے کرونوں کو منتقل ہوا ہے اب سوہ عرب کے قریب آبادی ہے ہر گھر میں آپ کو تحریری نسکہ مل جاتا ہے چاپا خانہ آ گیا آپ کا انٹرنیٹ آ گیا اس کے محفوظ ہونے کے دوسرے ذرائب پیدا ہو گئے ان سب ادوار سے ہم واقف ہیں لیکن یہ پدا کیسے ہوئی تھی یعنی لکھنے والوں نے لکھ لیا اور یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا اس طرح یہ اس مسلمان امت کے قولی تواتر سے اور تحریری تواتر سے منتقل ہوا ہے اور اس میں اصل کی حیثیت ہمیشہ قولی تواتر کو حاصل رہی ہے یعنی یاد کرنے والے وہ تصدیق تصویب کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں اس وقت بھی پاکستان میں جب قانون بنایا گیا یہ پتا چلا کہ کچھ نسکوں کی اشاعت یا تبات میں غلطیاں ہو رہی ہیں یہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہے تو مالانا کوسر نیازی صاحب نے جو ان کے وزیر تھے مذہبی امور کے ان کو توجہ دلائی اس کے بعد پاکستان میں ایک قانون بنایا ہے اب آپ قرآن نہیں شائع کر سکتے جب تک کہ آپ کو اسی حافظ کی تصدیق تصویب حاصل نہ ہو جائے وہ مہر لگاتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے اس میں زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں ہے غلطی ہیں اس کے باوجود رہ جاتی ہیں لیکن وہ اسی تواتر کے ذریعے سے درست ہوتی رہتی ہیں یعنی فوراں تنبی ہونا شروع ہو جاتی ہے فوراں توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے قرآن پہلے دن سے دنیا کی اس لحاظ سے بلکل منفرد کتاب ہے کہ وہ کسی نسخے کی موتاجی نہیں تھی اس کی نا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نسخہ ترتیب بلایا نہ کسی اور نے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جب آپ نے پڑھا لکھنا جاننے والوں نے لکھنا شروع کر دیا اور یاد کرنے والوں نے یاد کرنا شروع کر دیا اور اسی تواتر نے غلطیوں کی بھی اصلاح شروع کر دیا یہ پہلے دن سے اس طرح منتقل ہوا ہے یہ جو آپ کو بعض چیزیں ملتی ہیں حضرت عثمان نے کیا کیا فلان ہے وہ اشاعت کر رہے ہیں قرآن کی یعنی اس وقت بھی سعودی عرب میں ایک بہت بڑا مکتبہ قائم ہے جو لاکھوں کی تعداد میں قرآن چھاپ کر دنیا کو پہنچاتا ہے تو مسلمانوں کی حکومتیں یہ خدمت ہمیشہ کرتی رہی ہیں چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو شاہ فاروق کے زبانے میں مصر سے نسخیں چھاپے گئے یہ کوئی قرآن مجید نہیں ترتیب دیا جا رہا تھا وہی مسلمانوں کے اندر شائع و ذائع قرآن وہی قرآن جس کو ہر آدمی نے لکھا ہوا تھا وہی قرآن جس کو ہر جگہ لوگ تحریری طور پر اپنے ہاں کتابت کر کے رکھے ہوئے تھے اسی قرآن کو پکڑا گیا اور پکڑ کر چھاپ دیا گیا یعنی چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا یہ جو ابھی آپ کے ہاں یہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں آئیں ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ کوئی نسخہ لینے کے لیے گئے نہیں آپ کہیں جا کے مدینہ میں آپ نے کوئی نسخہ ڈونڈا استمبول میں کوئی نسخہ ڈونڈا وہی مسلمانوں کی زبانوں پر جو قرآن جاری ہے اور وہی مسلمان جس قرآن کو لکھ کر شائع کر رہے ہیں آپ نے اسی کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا کاریوں نے اسی کو پڑا اور اسی کو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور حضر اٹھا رہے ہوتے ہیں قرآن سے تجوید سے عربی لہجے میں پڑا جا رہا ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید اس طرح منطقل ہوا ہے یہ کسی نسخے کا محتاج نہیں ہے اس کو کبھی یہ ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی ایک نسخہ ترتیب دیا جائے کہیں رکھا جائے اس کی حفاظت کے لیے فوج مقرر کی جائے ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ہوتی تو یہ اعتماد کھو چکا ہوتا اس نسخے کے بارے میں ہزار کہانیاں بن چکی ہوتی کوئی بتاتا اس کے دو برگ غائب ہو گئے تھے فلاں وقت میں جو حملہ ہوا تھا مدینے کے اوپر اس میں غائب ہو گیا تو دوسرا رکھ دیا گیا تھا کوئی کہتا چوری کر کے تبدیل ہو گیا تھا تو یہ کیا چیز تھی قرآن مجید کے معاملے میں یہی وہ احتمام ہے جو دنیا کا بالکل منفرد احتمام ہے جس نے کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تو یہ جو لوگ کہانیاں بلعموم اس طرح کی بیان کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بالکل افثانے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ بات کے زبانے میں جو منافقین کی ضروریت ہمارے ہاں بچی رہ گئی اس نے یہ افثانیں بیان کرنے شروع کر دیئے پھر وہ ہمارے ہاں محدثین کو بھی مل گئے انہوں نے بھی بعض چیزوں کی چھان پٹک کی بعض قرعد کر دیا اس کے باوجود باز رہ گئے ان کا چھان پٹک کا کام ہوتا رہتا ہے لیکن اصلاً قرآن کیسے منتقل ہوا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے وہ تلاوت کر کے باہر آیا دیکھیں نا قرآن اپنی خود تاریخ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لوح محفوظ سے جبریل امین اس کو لیتے ہیں کسی جن شیطان کے لیے دراندازی کا کوئی موقع نہیں ہوتا پورے زمین و آسمان پر پہلے لگا دیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ آسمان سے زمین تک آتا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا جاتا ہے یہ وہاں سے آپ کی تلاوت کے ذریعے سے باہر آتا ہے اور پھر صحابہ اکرام میں جن کے دلوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے جن کی تحریر میں بھی منتقل ہو جاتا ہے یہ سب قرآن نے خود بیان کی ہے سوچے ذرا کہ جس کتاب کے لیے لوح محفوظ جس کو لانے والے جبریل امین جس کے لیے آسمانوں میں پہرے جب وہ زمین پر آ گیا تو اس کے بعد اس کا نسخہ ترتیب دینے کے لیے کمیٹی بنائی گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور عام صاحب جب یہ یعنی جس طرح وہ احتمام غیر معمولی ہے کہ خود ذات خدابندی کلام کر رہی ہے لوح محفوظ کے اندر اس کو لایا جا رہا ہے جبریل امین جو متعین سمہ امین ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں ادھر ادھر آسمان پر جنات گواہی دے رہے ہیں پہرے لگ گئے ہیں کیا ہو رہا ہے قرآن آ رہا ہے وہ اس سینے میں آ رہا ہے جس سے زیادہ متاہر پاکیزہ سینہ انسانوں میں شاید ہی کہیں ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب متاہر پر نازل ہو کر آپ کی زبان فیض ترجمان سے سامنے آ رہا ہے وہ کونسی جماعت ہے جو اس کو سن رہی ہے وہ قدسیوں کی جماعت جو سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لپک کر اس کو اکس کر رہی ہے جو کچھ اس کے پاس کاغذ میسر ہے یا لکھنے کی چیز میسر اس پر لکھنا شروع کر دیا اور اس کے سینے موجود ہیں ان میں محفوظ کرنا شروع کر دی یہ قرآن ایسے آسمان سے آیا ہے ایسے زمین تک پہنچا ہے ایسے صحابہ نے اس کو آگے پنتکل کیا ہے اور آج بھی یہ مسلمان امت ایسے ہی کر رہی ہے لکھنے والے لکھ رہے ہیں یعنی اب آپ چھاب بھی دیتے ہیں اب آپ انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں جو نئے ذرائب پیدا ہوتے جلے جاتے ہیں یہ اس میں بھی سبت ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بالکل پیرلل متوازی اسی طرح یاد کر کے بھی بیان کیا جا رہا ہے یہ ہے قرآن مجید کے منتقل ہونے کا طریقہ اس زیل کی جو قصے کہانیاں روایات ہیں یہ بالکل بیمانی ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے کوئی حیثیت نہیں ہے آج بہت آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے بتایا ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا اور پیغمبر اس لئے بھیجا جاتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے اور پیغمبر کو کہا ہے کہ اگر آپ یہ میرا پیغام نہیں پہنچاتے تو فما بللخت رسالہ تو جب مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر تو آئے دنیا میں اور آکے رخصت ہو گئے لیکن انہوں نے یہ احتمام ہی نہیں کیا یہ تو ان کے بہت رسے بعد ہوا تو جو پورا دین کا تصور ہے اور پیغمبر اور خدا کا رشتہ ہے وہ کس قدر مجروح ہوتا ہے بہت سے ظالم لوگوں نے یہی کام کیا ہے یعنی آپ بھی یہ آنتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے صحابہ اکرام کی ایک پڑی جماعت ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو منافقین بھی تھے یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے یہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ ان کی تطہیر کی آخری کوششیں بھی کی گئیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ موجود تھے مدینہ میں بھی دو چار پانچ دس جتنے بھی تھے وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئے لیکن اللہ کا بڑا کرم یہ تھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو اس قرآن کے امین بنائے گئے تھے وہ اسی طریقے سے اس کو منتقل کرتے رہے اس طرح کے دو چار پانچ لوگ جو کہیں رہ گئے وہ یہ کہانیاں بنا لکھ رہے ہیں اور یہ کہانیاں کچھ لوگوں نے بیان بھی کرنا شروع کر دی یعنی کہیں بکریہ کھا جانے کی کہانی اور کہیں چاریس پارے کی کہانی اور کہیں یہ آیت تھی یہ نکال دی گئی اس طرح کی کہانیاں یہ کہانیاں ہیں قصے ہیں داستانیں ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ جلیل القدر جماعت جو صحابہ اکرام کی ہے اور جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس میں اللہ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کریں گے انہوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے پھر سمجھ لیجئے یعنی اتنے بڑے جمع غفیر نے اس کو منتقل کیا ہے کہ اس کے کسی غلط چیز پر جمع ہونے کا امکان نہیں اور مسلمان اپنے علم میں بالاجماع پورے اتفاق کے ساتھ پہلے دن سے اس کی تصدیق کرتے رہے ہیں یعنی اس وقت بھی کیا ہے ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو زبانی منتقل کر رہے ہیں ہر گھر میں یہ قرآن مجید چھاپ کر آ جاتا ہے اور اس طرح تحریری تواتر سے منتقل ہوتا جلا جاتا ہے اور پوری مسلمان امت کا علم یہ شہادت دیتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا گیا تو اس سے فرق بھی سمجھ میں آگیا کہ تواتر کیا ہے اجماع کیا ہے یعنی جس وقت حفاظ اس کو سنا رہے ہیں تو یہ تواتر قولی ہے جس وقت اس کو لکھ کر آپ کو دیا جا رہا ہے تو یہ تواتر تحریری ہے اور جس وقت مسلمانوں کا علم اس پر شہادت دیتا ہے اور بغیر کسی اختلاف کے شہادت دیتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو یہ اجماع ہے ایک سوال لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اتنی بڑی تعداد کسی غلط بات کو آگے متفق ہو کے منتقل کرے یہ اقلاً محال ہے تو ایک مثال کسی نے دی کہ مثلا آج ٹی وی چینل پر خبر چلتی ہے اس کو دو لاکھ لوگ سنتے ہیں تو وہ دو لاکھ لوگ تو خبر اپنی ذات میں اگر جھوٹی بھی ہو تو وہ سننے کے بعد اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جھوٹ کو آگے پھیلارہی ہوتی ہے تو یہ ذرا واضح کیجئے گا کہ تواتر میں سچ اور جھوٹ زیر بحث نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو خبر کا حدوث ہوا ہے اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں تواتر اس واقعے کو بیان کرتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو یہ اس واقعے کا تواتر ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے یہ تو قرآن برایا ہے یہ الگ بحث ہے یعنی اس کے دلائل علمی اقلی الگ ہوں گے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور ہے یعنی آپ دے رہے ہیں اور یہ مسلمان امت اس کو منتقل کر رہی ہے بغیر کسی ادنہ اختلاف کے یہ ہے اصل وہ چیز جس سے قرآن مجید پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے اور ہم پورے یقین اور اعظان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور آپ نے اس امت کو دی پھر یہ کہ وہ جو امت ہے جو منتقل کر رہی ہے وہ کوئی پچاس سو ہزار لوگوں کا بکھرا ہوا گروہ نہیں ہے یعنی وہ بہت بڑی تعداد میں خود حضور کی زندگی میں ایک سلطنت قائم کر چکے ہیں ان کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا ہے اس کے بعد یہ سلطنت تین بریازموں تک پھیل گئی ہے چند برس کے عرصے میں اس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی طلب کیا قرآن تو اتنے بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت کا پہلے دن سے احتمام ہو گیا ہے باقی رہی یہ بات کہ حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں وہ خدمت کرتی رہی ہیں آج بھی کرتی ہیں یعنی ہماری حکومت نے بھی بری ہو بھلی ہو پاکستان کی حکومت نے بھی قوانین بنائے یہ قوانین اس لیے نہیں منایا گیا تھے کہ قرآن مجید میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا نہیں تاکہ اشاعت میں بے احتیاطی نہ ہو جائے تو اس طرح کا احتمام یہ سیدنا عثمان نے بھی کیا اس سے پہلے سیدنا عمر نے بھی کیا ہوگا اس کے بعد کے خلفاء بھی کرتے رہے حجاج بن یوسف نے بھی کیا اور بہت سے لوگ کرتے رہے یعنی تو عثمانی بھی کرتے رہے شاہ فاروق نے جب اس کو چھاپ کر شائے کرنے کا احتمام کیا تو یہی تمام تھا یعنی اس میں کوئی قرآن نہیں ترتیب بیا جا رہا بلکہ قرآن مجید کے نسخوں کی تطہیر ہو رہی ہے جو چھاپے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں ان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے ہمارے ملک میں ضائع کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات ایسی غلطییں ہو جاتی ہیں لیکن ان کی تصیح کا کام اسی طریقے سے جاری رہتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ قرآن لکھنے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے مقرر کر رکھے اس میں غلطی نہیں ہوگی یا جب آپ پڑھنے لگے ہیں تو اس میں کوئی فرشتے مقرر ہے کہ وہ پڑھنے میں نہیں کس طرح سے وہ غلطی ختم جاتی ہے وہ اس کے عظیم شیو سے ختم جاتی ہے یعنی ہم نے چھاپا اس کے بعد آپ نے توجہ دلائی زید نے دلائی بکر نے دلائی اس کے بعد اس کی تصیح کا شروع جاتی ہے یہی معاملہ بولنے میں ہوتا ہے یہی معاملہ قیریب میں ہوتا ہے غام صاحب یہ آپ نے ایک آیت یہاں پر پڑھی تھی سورہ قیامہ کی آیت وہ آیت کیا کہتی یہ مکمل بات کیا ہے اس میں اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مرتب شکل میں موجود تھا پوری آیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی اس کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں خیال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی دولت حضور دے رہے تھے اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو اصل میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھے نہ کسی کو یاد کرنے سے نہ کسی کو تحریر کرنے سے آپ اندازہ کریں کہ آپ لکھنا جانتے ہوں سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے لکھنا جانتے ہوں اور اللہ کا آخری رسول اللہ کی آخری کتاب پڑھ کر سنا رہا ہو کیا کریں گے لکھوں گا میں تو صبح شام لکھوں گا یعنی آپ تو ایک حرف ادر ادر نہیں ہونے دیں گے لکھیں گے آپ کو ذرا اطلاع ملے گی کہ اچھا اوپر سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فلان حصے کو فلان صورت میں رکھ دیجئے اس کو اس طرح ترطیب دے دیجئے آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے اپنے نوٹس کو درست کرنے گے یہ رسول اللہ کو دکھائیں گے روز کے بھئی یہ لکھا ہے پوچھیں گے جاں گے اگر کوئی تردد ہوگا پوچھیں گے تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی دلچسپی کی چیز کیا تھی اللہ کی کتاب قرآن مجید تو رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ طرح صحابہ کے اندر جو طلب تھی اور جیسے وہ خود حضور کے اندر طلب کا کیا معاملہ تھا اس سے بھی بڑھ کر یعنی آسمان سے آنا ہے انتظار ہوتا تھا آپ کو انتظار جب آ جاتے تھے جبریل امین لے کے تو گویا آپ کی طرف سے شدید طلب کا اشتیاق کا اظہار ہوتا تھا کہ جلد سے جلد میں اس کو حاصل کرلوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہوا کریں یعنی اس کو بہت جلد پا لینے کے لیے آپ تیز تیز زبان چلایا کریں یہ قرآن ایسے ہی نازل ہوگا پھر ہم اس کو ترتیب دیں گے جمع کریں گے یعنی یہ جو قرآن مجید ہے ظاہر ہے کہ مختلف صورتوں کی صورت میں بلکہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حصہ نازل ہو گیا پھر بعد میں دوسرا حصہ نازل ہوا کوئی دیکھنا چاہے تو مثلا سورہ مضمبر میں دیکھ لیں بلکل واضح ہے کہ اوپر کا حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے دوسرا حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے تو یہ ترتیب دینے کا کام جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم کریں گے یعنی یہ بعد میں نہیں کسی نے کرنا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُو اچھا پھر ہم جمع کریں گے پھر کیا کریں گے وہ قرآنہ ہو اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُو وہ قرآنہ ہو ہم اس کو جمع کریں گے اور پھر پورے کو پڑھیں گے یعنی ایک تو یہ اس وقت تلاوت کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نازل ہو رہا ہے جب یہ جمع ترتیب کے اس مرلے سے گزرے گا تو یہ دوبارہ پڑھا جائے گا اور پھر کیا کہا ہے فائضہ کرانہ ہو پھر جب ہم اس وقت اس کو پڑھیں گے فَقْتَبِ قُرَانَا تو اگر اس سے پہلے کوئی اس میں معاملہ ذہن کے اندر ہوگا بھی یا کوئی غلطی بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی پھر اس قرات کی اتباع کرو سمہ انہ علیہ بیانہ اور اگر کوئی سوال اس دوران میں جبکہ ہم اس کے جمع ترتیب کا کام کر رہے ہیں پیدا ہوگا تو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے چنانچہ وہ وضاحتیں بھی پورے قرآن مجید میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں یعنی اللہ نے نازل کیا اللہ نے ترتیب دیا اللہ نے ترتیب کے بعد پورا کا پورا دوبارہ پڑھا اس کے ساتھ حکم دیا اب یہ قرات ہے جس کی پیروی کی جائے گی اور پھر وہ جو تبین توزی سوال کا جواب دیا آپ جگہ جگہ نکال کے دیکھیں قرآن مجید میں جس جگہ وہ زمین میں لگائے گئے ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آئِ ہم اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں اس کے فوراً بعد اس زمینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ تبین ہے یہ ہم نے وضاحت کی ہے اس چیز کی تو یہ آپ کو چودہ پندرہ مقامات پر قرآن مجید میں یہ بھی مل جائے گا اس طریقے سے اس کی جمع ترطیب کا کام ہوا ہے اور یہ قرآن نے خود بیان کر دی ہے سورہ قیام آنے ٹھیک امسا ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے اس نشست کا تو بہت ہی دلچسپ موضوع ہے انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں بھی بڑھائیں گے اور غام صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ قاتبین وحی کی جو روایت ہے یہ کیا ہے جب ہمارے ہم کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ وحی لکھواتے تھے تو پھر یہ بحث کیوں پیدا ہوتی ہے کہ قرآن بعد میں مرتب ہوا اور اس طرح غام صاحب نے فرمایا کہ وہ یاد کرتے تھے لوگ تو جس ترتیب پر نازل ہوا اس کی ایک ترتیب بدلی ہے تو یاد کی ہوئی چیز کو بدلیوی ترتیب سے کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے اور جب قرآن محفوظ ہے تو پھر اس کے پڑھنے کے جو تلاوت کرنے کے جو سٹائلز ہیں قرآن ہیں کہ اب وہ بھی محفوظ ہیں انشاءاللہ اگلی نشیست میں غام صاحب سے ہم پوچھیں گے بہت شکریہ غام صاحب کے وقت شکریہ